الحمدللہ رب العالمین وَلَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں بندے کی آزمائش کن کن چیزوں میں ہوتی ہے اللہ اسے کن کن چیزوں میں آزماتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک آیت جو ہم برابر سنتے ہیں مسلسل سنتے رہتے ہیں اس میں پانچ باتیں اللہ نے ذکر کی کہ ایک بندے کو اللہ تعالی مختلف حالات اس پر ڈالتا ہے اور ان کی آزمائش ان چیزوں میں کرتا ہے بہت ہی مشہور اور جامع آیت ہے اللہ فرماتا ہے بہت ہی اہم ہے اور اس کو ہم دیکھیں اور سمجھیں کہ کیا ہے اس میں اللہ فرماتا ہے ہم تم کو ضرور آزمائیں گے یہ کوئی شک نہیں ہے یعنی یہ تیہ ہے کہ موت سے پہلے تمہارے اوپر آزمائش آئے گی ایک تو موت فکس ہے ایک دن آئے گی لیکن موت سے پہلے تمہارے اوپر ایسے حالات آئیں گے کیا حالات آئیں گے اللہ فرماتا وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے ضرور ضرور یہاں لام بھی تاقید کا اور نون بھی تاقید کا ضرور ہم تم کو آزمائیں گے شک نہیں ہے کن چیزوں کے ذریعہ تم کو آزمائیں گے نمبر ایک اللہ فرماتا ہے من الخوف تمہارے اوپر خوف کے حالات ڈال کے ہم تم کو چیک کریں گے خوف کے حالات ڈر کے حالات ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ڈر ہوتا ہے چاہے وہ پولیس کا ڈر ہو چاہے کسی سی بی آئی کا ڈر ہو اور چاہے کسی اور کا ڈر ہو مطلب چاہے دشمن کا ڈر ہو ڈر کے حالات کبھی نہ کبھی اس کی زندگی میں ڈر کے حالات آئیں گے پتہ نہیں کورٹ میں کیا فیصلہ ہوگا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے تو ڈر کہ اس کی زندگی میں ڈر کے حالات آئیں گے پر کیسے ڈر کے حالات تھے مدینے کے باہر پہرے داری کی جاتی تھی رات رات کب دشمن حملہ کر دے کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ مدینے پر لوگ دھوا بول دیں تو رات میں پورے مدینے کے باہر پہرے داری ہوتی تھی پورے بانڈری پر رات میں پہرے داری ہوتی تھی در یہ ڈر کے حالات تھے جو اللہ نے صحابہ کی زندگی میں بھی ان پہ بھی لائے اور یہ دنیا میں ہر مومن کو سمجھنا چاہیے کہ میرے اوپر بھی اگر ڈر کے حالات آتے ہیں تو یہ آزمائش ہے اب دیکھئے کیسے کہ کبھی حکومت ڈراتی ہے ڈر کے حالات پتہ نہیں کیا ہو جائے گا جو ہے انارسی ہے تو فلاں ایک ڈر ڈر کے حالات تو ڈر کے حالات یہ آزمائش ہے ہم تمہارے اوپر ڈر کے من الخوف ہم تم کو آزمائیں گے خوف کے حالات ڈال کر کے والجوع نمبر دو بھوک کے حالات بھوک کے حالات تمہارے اوپر ہم ڈالیں گے یہ آزمائش ہے بھوک بھوک سے مراد یہاں نہیں کہ کھانا موجود ہے اور ہم کو بھوک لگی ہے اور کھانا موجود ہے یہ نہیں بھوک کا مطلب یہ ہے کہ غریبی اور محتاجی کے ایسے حالات تم پہ ہم ڈالیں گے کہ اتنی غریبی ہو جائے گی اتنی محتاجی ہو جائے گی کہ ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوگا آدمی کے پاس ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہوگا یہ ہے جوع والجوع بھوک کے ذریعہ ہم تم کو آزمائیں گے یعنی ایسی محتاجی کے حالات تم پہ ہم لائیں گے آج کتنے لوگوں کے اوپر آپ دیکھئے انسان کی زندگی میں بھوک کے حالات یعنی محتاجی اور فقیری کے حالات آتے ہیں یہ آزمائش ہیں اللہ کہہ ہم تمہارے اوپر ایسے حالات ڈال کے تم کو آزمائیں گے نبی کے زندگی میں دیکھئے کتنے کتنے دن تک چولے نہیں جنتے تھے یعنی بھوک کے حالات آپ غزوات آپ اٹھا کے دیکھیں بھوک کے حالات کیسے تھے تو یہ اللہ نے کہا نمبر دو تمہارے اوپر ہم فقیری محتاجی کے حالات یہاں تک کہ تمہارے پاس کھانے کے وعدے ہو جائیں گے ہم تم پہ ڈالیں گے وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ نمبر تین مال میں کمی کر کے تم کو آزمائیں گے مالوں میں کمی کر دیں گے کسی بھی صورت میں مال کم ہو جائے گا آدمی پیسہ لے کے آرادہ سیلری لے کے آرادہ چوری ہو گیا مال کم ہو گیا دکان میں آگ لگ گئی مال جل گیا پورا ختم کچھ بھی ہو سکتا ہے مال کسی بھی صورت میں کم ہو جائے گا انویسٹ کیا پروفٹ نے لاز پورا سب ڈوب گیا یہ آزمائش ہے کبھی ایسی محتاجی گھر میں آ گئی ایسی بیماری کہ بیوی کا زیور بیچنا پڑا یہی مال کم ہو گیا کسی بھی صورت میں مال کم ہو جائے گا تمہارے پاس مالوں کی کمی کر کے ہم تم کو آزمائیں گے تمہارے پاس جو کچھ بینک بیلنس تم نے جمع کر کر کے رکھا ہے ایسے حالات تم پہ ہم لائیں گے کہ سب پورا مال کتم ہو جائے گا ایک بیٹ کتم تو مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے والانفوس نمبر چار اللہ فرماتا ہے جان لے کے آزمائیں گے موت دے کے آزمائیں گے ایک کی موت دوسرے کے لیے آزمائش بیوی کی موت شوہر کے لیے آزمائش بچوں کو کون سبھالے گا کون سبھالے گا بچوں شوہر کی موت بیوی کے لیے آزمائش اب کون دیکھے گا اس کو بیٹے کی موت ماباپ کے لیے آزمائش کبھی ماباپ بڑھا پر پہنچتے ہیں اور بیٹا بلکل جوان ہوتا ہے جو ان کے سہارا ان کے لیے سہارا بننے کے لائق ہوتا ہے بلکل اب ان کا سہارا بنتا ہے ماں باپ بڑھا پہ کو پہنچے ایک ہی بیٹا جو آنکھوں کا تارہ تھا ان کا سہارہ بننے والا تھا اللہ نے لے لیا یہ آزمائش ہے والانفس جان لے کے آزمائیں گے یعنی موت دیں گے تمہارے گھر میں تمہارے زندگی لوگوں کی موت ہوگی ایک کی موت کئی لوگوں کے لئے آزمائش بنتی ہے تو ہم اللہ کہہ رہا ہے موت دے کے بھی آزمائیں گے والسمرات نمبر پانچ اللہ فرماتا ہے پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے پھل مطلب نتیجہ ریزلٹ ریزلٹ نتیجہ ایفرڈ کے بعد ریزلٹ نہیں کوشش کے باوجود بھی کامیابی نہیں دس جگہ انٹرویدیاں کہیں پاس نہیں ہوا ہے یعنی محنت کے بعد بھی ریزلٹ نہیں آرہا ہے یہ آزمائش ہے اللہ کہہ رہا ہے وہ سمرات پھلوں میں پھل عام طور پر مال تو پہلے ہو گیا تو یہ پھل یہ اصل میں وہ بھی ہو سکتا ہے یہ تو حالانکہ یہ جو درخت کی پھل ہوتے ہیں وہ تو عام طور پر مال میں آ جاتے کہ علماء نے کہا یہ بھی اس میں ہوتا ہے کہ نتیجہ نتیجہ نہیں نکلے گا آدمی محنت کر رہا کر رہا کر رہا نتیجہ نہیں نکل رہا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے تو یہ نتیجے میں کمی کئی جگہ رشتے دیکھ رہا ہے کہیں نہیں ہو رہا ہے نتیجہ نہیں نکل رہا ہے محنت کے بعد جو ردل نہیں آرہا ہے یہ آزمائش ہے وہ سمرات پھل نتیجے میں کمی کرنیں گے یہ اصل ہے کہ اے نبی آپ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو مطلب کیا ہوا کہ یہ ساری چیزیں زندگی میں آئیں گی خوف کے حالات یعنی محتاجی اور فقیری کے حالات اور موت اور اس طرح مالوں میں کمی ساری چیزیں آئیں گی لیکن خوشخبری کس کے لیے ہے انعام کس کو ملنے والا ہے السابرین جو ان آزمائشوں میں ان حالات میں ٹکنے والے جمنے والے ہیں بکھرنے والے نہیں یہ سارے حالات اس کی زندگی میں آئیں لیکن وہ چٹان کی طرح مومن بندہ کھڑا رہے وہ دین سے نہ ہٹے اللہ سے راضی رہے اس کے لیے خوشخبری ابت شریف سابرین صبر کرنے والوں کو اے نبی آپ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والے کون صبر مطلب جمنا ٹکنا جمع رہنا کیسے بھی حالات آ جائیں ٹوٹنا نہیں بکھرنا نہیں آدمی تو مصیبت میں بکھر جاتا ہے تھوڑی سے مصیبت آئے بولتا کیا اللہ کو میں ہی ملاتا نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں زکاة دیتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں میرے ہی گھر اللہ کو ملاتا کتنے لوگ بولتے ہیں کیا میرا گھر میں ہی اللہ کو ملاتا ہوں روزہ نہ مصیبت آتی پھیل ہو گیا یہ ناکام ہو گیا اللہ کی آزمائش میں گیا کام سیئے اللہ کے ہاں نہیں پاس ہوا کیونکہ اللہ ہی تو دیکھنا چاہتا تھا تیر اوپر آزمائش آئے صبر کرتا ہے مبشری صابرین تو یہ برحال یہ جو بہت اہم آیت ہے اور بھی آگے آیت پوری ہے لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آزمائش ان چیزوں میں آتی ہے تو جب ہماری زندگی میں آئے نا تو ہم ٹھکے رہیں صبر کریں اللہ سے اس سے نکلنے کی دعا کریں لیکن اللہ کی شکایت نہ کریں کبھی فیل کب ہوتا بندہ جب اللہ کی شکایت کرتا ہے اللہ سے شکایت کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی شکایت نہیں کر سکتے ہیں اللہ سے شکایت کرنا ہے اللہ کو بولنا اللہ میرے حالات ایسے ہیں لیکن اللہ کی شکایت مطلب دوستوں سے کرنا کیا دیکھو نا کیا حالات کیسے ہو گئے ہیں کیا اللہ کو معیم ملاتا لوگوں سے اللہ کی شکایت کر رہا ہے تو یہ آدمی فیل ہو جاتا ہے تو بچنا چاہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہیں ان میں صبر کرنے کے توفیق ادا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدکا شہد واللہ الہ اللہ انتا استغفرک آتو و لی